بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی فرستہ جو میرے پاس غار ہرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اسے دیکھ کر سخت دہست زدہ ہو گیا گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اس وقت اللہ تعالی نے وہی نازل کی اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو پھر نزول وحی میں تیزی آگئی اور لگاتار نازل ہونے لگی اس حدیث کو لیس بن سعاد سے یعیہ بن بکیر کے علاوہ عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے عبداللہ بن سالے نے بھی روایت کیا اور ابن صحاب زہری سے عقیل کے علاوہ بلال بن رداد نے بھی بیان کیا ہے نیز یونس اور معمر نے گجستہ حدیث میں مذکورہ فوادحہ کے بجائے بوادرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں فائدہ یہ روایت پہلی ہی روایت کا تطمہ ہے جسے ایک دوسری سند سے بیان کیا گیا ہے پہلی سند حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ تک حضرت عروہ کے واسطے سے پہنچی ہے جبکہ اس روایت کی سند حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے پہلی روایت میں ابن صحاب زہری نے باواستہ عروہ ان آئیسہ رضی اللہ عنہ بندش وحی تک کا واقعہ بیان کیا تھا اور اس روایت میں باواستہ ابو سلمہ جابر رضی اللہ عنہ اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین موسیقی